اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اگر ماں تنگ آ چکی ہیں بچوں کے لوز موشن اور الٹیوں کی وجہ سے اگر میڈسن کھلا کھلا کے تھک چکی ہے نا تو یار آج اتنی زبردست اور آسان ہوم ریمیڈی میں آپ کے لیے لے کر آئیں ہوں چاہے جتنے مرضی بھی موشن اور الٹیاں کیوں نہ ہوں صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو آج کی بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزہ آنے والا ہے چلیے جی فٹا فٹ سے ٹائمز آیا کیے بینا اپنی زبردستی اور ایزی ہوم ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست سے کیوے کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چند مقصود سی چیزیں ہیں جو آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں دوسری طرف جی ہم رکھ دیں گے گیس پہ ایک ادت برطن اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب ہمارے پاس پانی ہے بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ اتنا پانی کافی رہے گا تھوڑا سا بھی بیبی پی لے گا نا تو وہ فٹا فٹ سے ٹھیک ہو جائے گا ہم نے لگ چکا ہوا ہے اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے چار سے پانچ پہ دینے کی پتیاں ہیں یہ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس پتی ہے چائے کی جو پتی ہوتی ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ چینی ہے اور ہاف لیمن ہے ان تینوں چیزوں کو ہم ایسے ایڈ کریں گے اور لیمن کو ہم نہیں چوڑ کے پھر ایڈ کریں گے اس میں یہ ہاف لیمن جو ہے نا یہ بڑے بچوں کے لیے ہے اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے مطلب پانچ ماہ کا چھے ماہ کا تو آپ نے تین سے چار کترے لیمن کے ایڈ کرنے ہیں یہاں پر جی کیوے کو پکتے ہو چکے ہوئے ہیں تین سے چار منٹ اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اس کو چھان لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کب کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے لے جی یہاں پر الحمدللہ ہمارا بہت زبردست بہت ہی ایزی میجیکل کیوہ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار ایک بار آپ لوگ میرے کہنے پر ضرور ضرور اس کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ مجھے یاد ہی کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس کیوے کی ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کر سکیں چھوٹے بڑے سب بھی سے پی سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا آپ لوگ خیال رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ